موسیقی 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 یہ دیکھئے میں نے اس کو دھویا اس سے اس کو دھو دوں گی ایک بار اور دو بار میں اس کو دھو گی اور دھونے کے بعد یہ پروسس بہت ضروری ہے اس سے اس کا ایکسٹر سٹارچ نکل جاتا ہے تو یہ دیکھئے میں اس کو دھو دوں گی اور دھونے کے بعد جب میں اس کو بھگاؤں گی تو میں اس کو 3 فورت کپ پانی لوں گی اس سے زیادہ میں نہیں لوں گی اور اس میں ایک گھنٹے کے قریب میں اس کو بھگا کر رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں سٹرینر کے اندر ڈال کے اس کو اور چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں کسی ڈبے میں اس کو بند کر کے رکھوں گی تو میرا جو سابود دانا ہے وہ بننے کے لئے بلکل تیار ہو جائے گا تو میرا پروسس تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے آپ کو کیونکہ میں ڈیٹیل میں سمجھا رہی ہوں ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا یہ سابود دانا دیکھیں میرا کتنا الگ الگ ہے بلکل الگ الگ ہوگی تو اب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہ دیکھیں میرا اسٹین آپ کا سابود دانا پرفیکٹ ہے کی نہیں آپ کو کیسا پتہ لائے گا آپ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو ایسے اپنے انگلی میں دبا کر دیکھا بلکل یہ میش ہوگی میں دوسرا دانا آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اس کو آپ نے دبا کر دیکھنا ہے اگر یہ میش ہوگی اس کا مطلب کا سابود دانا جو پرفیکٹ ہوں چکا ہے سوفٹ ہو چکا ہے تو اس کا شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں ہے دانے کے وڑے بھرت کے اندر سابود دانے کے وڑے بہت فلنگ ہوتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں کرکریں بہت مزیدار بنیں گے اور اب میں جو رسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ایسی رسپی ہے کہ جس میں آپ کا تیل بھی زیادہ نہیں جائے گا اور آپ کا جو سابود دانا ہے وہ اندر تک کرکرہ اور مزیدار رہے گا تو چلیے فٹا فٹا ہم اس رسپی کو کر لیتے ہیں بہت منیمم اس کے اندر چیزیں جاتی ہیں بہت زیادہ چیزیں نہیں جاتی ہیں بہت منیمم چیزیں جاتی ہیں اور بس وہی میرے سامنے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر مجھے چاہیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے اس کے اندر کالی مرچ لیا ہے میں نے نمک لیا ہے میں نے ہری مرچ لیا ہے تھوڑا سا دھنیا لیا ہے تھوڑی سی میرے پاس یہ مونپلی ہے یہ میرے پاس ادرگ بھی ہے اور یہ میرے پاس آلو ہے اس کو میں اچھے سی بوائلڈ آلو تھا اس کو میں بھی میش کر دوں گی تو یہ ہے میرے پاس اور بس ان سب کو ہم ملا لے دیں اور اپنی ریسپی شروع کر دیں چلے دھن بڑوں کی تیاری کر لیتیں تو میں اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دوں گی آدھا چمچ کے قریب میں نے اس کے اندر زیرہ ڈال دوں گی کیونکہ میرا ایک کپ ثابت دانا تھا اور ثابت دانا فول جاتا ہے تو میں نے ایک کپ کے اندر آدھا چمچ کے قریب میں اس میں زیرہ ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر تھوڑی سی کالی میچ ڈال دوں گی تھوڑی سی کالی میچ میں پاس پس پیشلی کرش یہ تھی کالی میچی تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں پاس سیندہ نمک ہے میں سیندہ نمک ڈال رہی ہوں اگر آپ کو ویسے ہی پسند آ رہے ہیں اور آپ کو مزا آتا ہے اس کو کھانے میں تو اگر آپ نورمل نمک کے ساتھ بھی جائیں تو آپ بنا سکتے ہیں بس یہ دیکھیں تھوڑا سا میں اس کے اندر اگر آپ پاس سیندہ نمک ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس کے اندر تھوڑی سی دھنیا اس میں دھنیا ہے دھنیا کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور دھنیا ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ڈال جہوں تھوڑی سی ادھرک کئی ور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ادھرک نہیں کھاتے ہم ٹماٹر نہیں کھاتے ورد میں پر ہمارے تو سب کھائے جاتا ہے تو یہ میں تھوڑا سا اس کے اندر ادھرک ڈال دیتی ہوں آدھا ایک چمچ کے قریب میں نے اس کے اندر ادھرک ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی مونفلی میں نے اس کے اندر ون فورت کپ کے قریب مونفلی لی ہے تو وہ میں اس لے دوں گی اور میں مونفلی کو اس کے اندر کیونکہ یہ تھوڑی سی مجھے دروٹی بھی چاہیے مونفلی آپ چاہیں تو مکسی میں بھی اس کو پلس کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کو جیسے میں امام دستے میں کر رہا ہوں اس کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا کوٹ لوں گی اور اس کو تھوڑا سا کوٹنے سے کیا ہوتے کہ اس کا جی ٹیکشہ لینے وہ بڑا مزے دارا رہتا ہے بڑا کرکورا سا بنا جاتا ہے میں اس کو کوٹ لوں گی ایک بل مکسی میں کیا ہوتا ہے جب ہم چلاتے ہیں تو وہ پاڑے ٹائپ ہو جاتا ہے زرہ سا بھی زیادہ ہویا تو وہ پاڑے ٹائپ ہو گیا تو بھی وہ مزا نہیں آتا تو اس لئے میں تھوڑا سا اس کو کوٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو مکسی میں بھی اس کو پلس کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا بس بھی میرے کو تھوڑا سا ایزی لگ رہا ہے اس لئے میں اس کو پٹ رہی ہوں ڈیزائیڈ جیسے آپ کو لگے کہ ہاں اتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ کیا ہے اور ڈال دیجئے اس کو یہ دیکھیں پاپکٹ میرا ہوں گے میں اس کو ڈال دیوں بہت بڑیا سا یہ بن کے تیار ہو گیا ہے بس اس کو بھی ہم اس کے اندر ملا دیں گے اور مومفلی کا ایسا کچھ نہیں کہ آپ کو تھوڑا سی کم ملانی ہے تھوڑا سی زیادہ ملانی ہے it is all up to you آپ کتنا ملانا چاہتے ہیں بس فلیورز اچھے آتے ہیں ان سے مزا آتا ہے تو بس میں نے یہ بھی ملا دی اس کے اندر اور اب میں اس کے اندر ملان جا رہی ہوں ہری میرچ ہری میرچ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی کیونکہ جب میں ہری میرچ بناتی ہوں کٹتی ہوں تو میرے ہاتھوں میں بہت لگ دیا ہے تو میں تو ایک کچن چیزرز میں نے رکھی بھی ہے اس سے میں اس کو کٹ لیتی ہوں اور آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں اس سے بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کے ہاتھوں میں مرچی نہیں لگتی اور گئی بل کیا ہوتا ہے جب بچے ہمارے سے چوٹے ہوتے ہیں اور یہ ہماری آنکھ میں یا موپے لگ گئی تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے تو اس لئے میں تو پریفر کرتی ہوں کہ آپ کیچی کا یوز کریں جتنی باریک آپ کو مرچی کاٹنی ہے آپ کاٹ لیں اور بس یہ دیکھیں مرچی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اگر آپ لوگ تیز مرچی نہیں کھاتے آپ کے گھر میں تیز مرچی پسند نہیں کرتے تو آپ مرچی کو بیچ میں سلٹ کیجئے اس کے بیجے نکال دیجئے اور بیجے نکالنے کے بعد آپ اس کو یوز کریں تو بہت اچھی یہ دیکھیں جیسے میں نے تھوڑی سی اس کو سلٹ کر دیا اور اس کے بیجے ہٹا دیا تو یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لئے کیا ہے بس تھوڑا سا چٹ پڑا پڑا اچھا لگتا ہے پھر اگر آپ کو ایسے کرنا ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ایک طریقہ تھا پتانے کا تو آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے اوہ اچھا بھی اس کے اندر میرا نیبو رہ گیا اور اس میں رہ گیا میرا آلو تو اس کے گناتہ ہماری بنیں گے کیونکہ ہم آپ اس کو بائنڈنگ دینے ہیں تو بائنڈنگ دینے کے لئے ہم اس کے اندر آلو ملائیں گے تو میں اس میں ایک سے ڈیڑھ میڈیم سا اس کا جو آلو تھا وہ ڈال رہی ہوں آپ اس سے زیادہ نہ ڈائیں گے کہ زیادہ آلو ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس کا ٹیکچر ختم ہو جاتا ہے اور پھر مزا نہیں آتا اور اپنا وہ تیل بھی بہت زیادہ پی جاتا ہے اور اب میں اس کے اندر ملائیں گے اپنا آلو یہ دیکھیں آلو میرا کتھا اچھا سے بائنڈنگ تھا یہ آلو میں اس کے اندر ڈال دوں گی آپ ایک سے ڈیڑھ آلو اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو پس یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اگر آپ کو لگے گی یہ اچھے سے بائنڈنگ نہیں ہو پاری ہے تو اب تھوڑا سا اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میرے پاس میریم سائز کا تھا میں نے بڑھا لے لیا ہے اور مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑا سا آلو اس کے اندر اور ڈالنا بڑھے گا میں تھوڑا سا آلو اور لے لوں گی کوشش کیجئے کہ آلو بلکل آپ کا میش ہو جائے وہ بلکل ہار نہ رہے نہیں تو مزا نہیں آئے گا تھوڑا سا آلو اور ہے تو میں نے وہ بھی لے لیا ہے اور اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے بہت اچھے سے اس کو میں میکس کر دیں گے بس تھوڑا سا مجھے اندر ڈال دیں گے لیمان جووس بس میری ریسپی بننے کے لئے تیار ہے اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے اور میکس کر دیں گے یہ پروپر ہوا ہے کہ نہیں اس کے لئے آپ کو کیاپ کرنا بڑھے ہیں آپ لیجیو اس کی بنا کر دیکھیں بائنڈنگ ہو رہی ہے فرس کلاس بس آپ کا ایبن کے تیار ہوگی یہ دیکھیں میرا ایبن کے تیار ہوگیا بڑھی ہے سا تھوڑا سا پانی جو کہ ہمارا جو آئیے ہیں ہاتھ میں چپ کے لئے اور ادھر ہم لے لیں گے ایک اور باؤر یہ بناتے جائیں گے تھوڑا سا ہاتھ میں پانی لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا چپ چپا دیکھیں اس کو میں تھوڑا لگا دیا ہے ان کو باہر میں فرائی کریں گے بس بھرت میں تو ویسے بھی ٹائن نہیں ہوتا جب بھی آپ کو سیٹایٹ سنڈے کو ٹائن ملے اور آپ چاہتے ہو آپ بنا دیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا آئیل لگا دیا تھا اوپر یہ چکے اور بس ابھی میرا بان کے تیار اس کو میں فریزر میں ڈال دوں یہ جب من کرے گا ہم اسے نکالیں گے بس کھالیں گے باقی میں آپ کو یہ فرائی کر کر دکھاتی ہوں گے ہماری کتنے بڑی ہیں یہ ان کے تیار ہوگئے ہیں سابود دانا وڑا کو بھی فرائی کرنے کی ایک ٹریک ہوتی ہے جو کہ بہت ضروری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ کا جو پین ہے وہ چوڑا ہونا چاہیے جو آئل ہے وہ میڈیم ہوت ہونا چاہیے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں میں ڈسٹنس کر کر کے اس کو ڈال رہی ہوں نہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا سٹارچ ابھی بھی ایسا ہے یہ پاس پاس ہوگا تو وہ چپک جائیں گے اور بڑے عجیب سے دکھیں گے اور سب سے بڑی بات جب آلو کسی چیز میں پڑا ہوتا ہے تو آپ پہلے اس کی لیئر کو ایک بہن نیچے گولڈن براؤن ہونے دیجے اور پھر فوک سے اسے گھومائیں تو بہت بڑیا کرکرے مزیدار آپ کے جو بڑے بن کے تیار ہو جائیں گے اور آپ اسی ریسیپی کو میرے حساب سے بنایئے اور میں سچ کہتی ہوں کہ آپ کے جو بڑے وہ باہر سے ایک دم کرکرے اور اندر سے بہت سافٹ اور مزیدار بننے بنا رہے تو بنایئے میرے ساتھ اور برد کو انجوائی کیجئے اپنے